بسٹینڈ سکردو جو سب سے پہلی کمپنی ہے یہاں پہ جس کی گاڑی چلتی ہے اسلام آباد سے جس کی گاڑی چلتی ہے کراچی سے جس کی گاڑی آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گی وہ ہے پاکستان کی اپنی کمپنی جس کو کہتے ہیں نیٹکو جس کا نام ہے ندرن ایریاز ٹرانسپورٹ کمپنی یہ اس کی بس کھڑی ہوئے ہیں نیٹکو کی ان کے پاس گاڑیاں ہیں چھوٹی بڑی کوسٹرز ہائی ایس کاروں تک ان کے پاس گاڑیاں ہیں اور ٹرکس بھی ہیں یہ ان کا بس بے ہے یہاں پہ یہ ان کی گاڑیاں آکے لگتی ہیں یہ آپ کو کراچی سے بھی ملے گی یہ آپ کو پنڈی سے بھی مل جائے گی یہ آپ کو راستے سے کسی جگہ سے آپ نے بیٹھنا تو وہاں سے بکنگ کروا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ ان کا یہاں پہ کارگو کا بھی آفیس ہے ان کا ہیڈ آفیس بھی ہے یہ ساری کی ساری گاڑیاں جو ہیں یہ نیٹکو کی کھڑی ہوئی ہیں نیٹکو ایکسپریس یہاں سے کھپلو بھی چلے گی یہاں سے گلگت بھی چلے گی یہاں سے آپ کو سیاچین بھی لے کے جائے گی یہاں سے آپ کو کرگل بارڈر بھی لے کے جائے گی یہاں سے آپ کو ہر اس جگہ لے کے جائے گی جہاں سے آپ آنا جانا چاہ رہے ہیں سکردو آنا چاہ رہے ہیں یا واپس جانا چاہ رہے ہیں دوسری جو یہاں سے کمپنی آہا نیٹکو کی میں بات کر رہا تھا نیٹکو کا جو کرایا ہے وہ دو ہزار رپے آئے اگر آپ پنڈی سے آ رہے ہیں فور سکردو جو دوسری کمپنی ہے یہاں پہ جو مطلب نیٹکو کے بعد آتی ہے وہ ہے یہ مشابروم یہ صرف اور صرف پنڈی سے چلتی ہے یہ گلگت بھی آتی ہے سکردو بھی آتی ہے گاہ کوچ بھی آپ کو لے کے جائے گی اس کو کہتے ہیں مشابروم اور مشابروم جو ہے یہ بھی اسی کرایا میں آپ کو لے کے آئے گی دو ہزار رپے کی بریکٹ میں مشابروم جو ہے ان کے پاس پرانی بسیں ہیں پرانی جو ہینو بسیں آتی ہوتی تھیں وہ بسیں ہیں اس کو رینویٹ کر کے تو نئی شیپ دینے کوشش کی ہے جیسے ڈائیو کی شیپ ہوتی ہے لیکن ہے نہیں بسکلی پرانی ہینو بسیں ہیں اور یہ آپ کو اٹھارہ سو رپے میں پنڈی سے لے کے سکردو پہنچائے گی اگر آپ گلگت بھی جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو لے کے جائے گی ظاہر ہے وہ روٹ ڈیفرنٹ ہوگا تو جو دوسری کمپنی ہمارے پاس آ ہی وہ ہے مشابروم ٹورز اور یہ ان کا آگے سامنے آفس بنا ہوا ہے مشابروم ٹورز کا یہ سامنے جو یہ والی آپ کو بس نظر آ رہی ہے یہ بھی مشابروم کی ہے اور یہ والی جو بس ہے یہ بھی مشابروم کی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس پرانی بسیں ہیں اور یہ اٹھارہ سو رپے میں آپ کو وہاں سے لے کے یہاں پہنچاتی ہیں تیسرے نمبر پہ جو کمپنی ہے جو یہاں سے اسلامباد چلتی ہے اور اسلامباد سے سکردو کے لیے چلتی ہے وہ ہے یہ فیصل موورز فیصل موورز ابھی ریسنلی لانچ ہوئی ہے پہلے یہ ہنزہ سے چل رہے تھے سکردو انہوں نے ابھی شروع کیا گیا کہ ریسنلی ابھی روٹ بن گیا نیا کھل گیا یہ ان کا آفس ہے اڈے میں جیسے آپ آئیں گے تو سامنے فیصل موورز کا آفس ہے اور ان کے پاس مطلب ساری کمپنیز میں سے جو سب سے نئی بسیں ہیں وہ فیصل موورز کے پاس ہیں اور وہ ہے ون ٹوئنٹی یہ ون ون سکس چلاتے ہیں یا ون ٹوئنٹی چلاتے ہیں کہ گاڑی یہ کھڑی ہے ایک وہ آگے ری نیٹ کلر کی جو ہے وہ ون ٹوئنٹی کھڑی ہے تو یہ اس کے آگے بورڈ لگا ہوا ہے سکردوٹا اسلام آباد کا اور ان کا کرایا سب سے زیادہ یہ پچی سو سے لے کے اٹھائی سو روپیہ لیتے ہیں اور یہ آپ کو اسلام آباد سے لاہور لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں نیٹ کو کی گاڑی جو ہے وہ ابھی نکل کے اپنا ٹائم لینے کے لیے ریڈی پوزیشن میں ہونے لگی ہے یہ بھی ایک نیٹ فیصل موورز کی گاڑی کھڑی ہے تو یہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ فیصل مو پر کھڑی ہوئی ہیں اور تینوں کی تینوں جو ہیں وہ ڈائیوو کی ون ٹوئنٹی ہیں اچھی گاڑیاں ہیں نئی گاڑیاں ہیں اسی لیے ان کا کرایا بھی زیادہ ہے پانچوے نمبر پہ جو کمپنی ہے وہ یہ سامنے کھڑی ہوئی ہے اس کا نام ہے کیٹو ہمالیا یہ جو دونوں گاڑیاں یہ کیٹو ہمالیا کی گاڑیاں پرانی گاڑیاں ان کو ری شیپ کیا گیا ہے یو ٹونگ کی شکل میں تو یہ ہینو گاڑی آپ کے سامنے کھڑی یہ والی یہ کیٹو ہمالیا ہے اور یہ آپ کو راول پنڈی سے سکردو لے کے آتا ہے گلگت لے کے جاتا ہے ہنزہ لے کے جاتا ہے پنڈی سے آپ کو ہر جگہ کے لیے اس کی گاڑی مل جائے گی گلگت والتستان کی دو ہزار پہ ان کا کرایا ہے اور وہ سامنے یہ جو ییلو کلر کا ہے وان ٹو تھری تھری نمبر کو جو شاپ ہے یہ کیٹو ہمالیا ٹراول کا آفیس ہے یہاں سے آپ ان کا آگر ٹکٹ لے سکتے ہیں دو بجے کے اراؤنڈ جو ہیں وہ موسٹلی یہاں سے گاڑیاں نکلنا شروع ہوتی ہیں فر اسلامباد تو اگر آپ تقریباً بارہ بجے آ جائیں کیونکہ چیک آؤٹ ٹائم جو ہوتا ہے ہوتل سے وہ بارہ بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بارہ بجے کے بعد ہی یہاں سے گاڑیاں نکالیں تو نورمالی ایک بجے گاڑیاں نکلنی شروع ہوتی ہیں ایک سے دو بجے کے بعد پھر گاڑیاں یہاں سے فریقونٹی آنا جانا شروع ہو جاتی ہیں اس کے آگے چھٹے نمبر کے اوپر جو گاڑی یہاں سے چلتی ہے وہ ہے یہ جیو ٹراولز یہ سامنے جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں جیو ٹراولز یہ جیو ٹراولز کا آفیس ہے اور یہ آپ کو اٹھارہ سو روپے میں یہاں سے لے کے گلگت سے سکردو سے ہنزہ سے آپ کو اسلام آباد پہنچائے گی تو یہ چھے کمپنیاں ہو گئی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک کمپنی چلتی ہے جو صرف کوسٹرز آپریٹ کرتی ہے جس کو کہتے ہیں آپ آنچن آنچن کے کوسٹرز ہیں وہ یہاں سے چوبیس گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام شام سے لے کے صبح اور یہ اس طرح کی جو گاڑی ہیں یہ جو چھوٹی گاڑی ہے یہ بیسیکلی کےٹو ہمالیا کیا ہے یہ کےٹو ہمالیا کا آفیس ہے یہ اوپر ان کا نمبر لکھا ہوا ہے یہ کےٹو ہمالیا والے جو ہیں یہ چھوٹی گاڑی یہاں سے لے کے پھر آپ کو گلگت کر دوں ہر جگہ جہاں پہ جانا ہوگا آپ چلے جائیں گے یہ کےٹو ہمالیا ہے اور جو آٹھوے نمبر کے اوپر ہے اس کا نام ہے کےٹو ٹورز وہ شروع میں جو پہلی دو شاپس ہیں یہ کےٹو ٹورز کے نام سے ہیں تو کےٹو ٹورز کی بسیں بھی یہاں سے چلتی ہیں جو آپ کو پنڈی لے کے جاتی ہیں تو یہاں سے جو موسٹلی کرایا ہے وہ دو ہزار سے لے کے تین ہزار کی بریکٹ میں ہے اسلامباد پنڈی کا اسلامباد پنڈی کے لیے آپ دو ہزار سے تین ہزار میں جا سکتے ہیں اٹھارہ سو میں بھی آپ جا سکتے ہیں جو چھوٹی والی کمپنیاں جیسے جیو ٹرائولز ہو گیا پھر جو سب سے اچھی والی کمپنی ہے جس کا سب سے زیادہ کرایا ہے فیصل موورز جو آپ کو دکھائی ہے جو ادھر کھڑی ہوئی ہے اس فیصل موورز پہ تو اگر آپ بائے روڈ آنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو میں آج آپ کو انفرمیشن دینے آیا تھا بس اڈے کی کہ یہاں سے آپ کیسے آ جا سکتے ہیں ہاں اگر آپ نے بس پہ نہیں جانا اور آپ بائے کار جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کو ٹیکسی بھی مل جائے گی جو آپ کو پانچ ہزار رپے میں لے کے جائے گی راولپنڈی اسلامباد یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تل دن ٹیک کیر اور اللہ حافظ اس وقت دوپہر کے تقریباً سوہ بارہ ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے اور ہم نکل رہے ہیں اس کردوسرے شگر کے لیے آپ کو روٹ دکھائیں گے کٹپنا ڈیزر سے گزاریں گے اور جو شگر کی دیکھنے والی چیزیں ہیں جو جو وہاں پہ جگہ ہیں لائک بلائنڈ لیک ہو گئی اس کے علاوہ شگر فوٹ ہو گیا سرینہ شوپی گارڈن ہو گیا وہاں پہ جو موسک ہے پرانی ایک وہ ہو گئی یہ تین چار جو جگہیں ہیں دکھانے والی وہ دکھائیں گے شگر کی جو ویزٹڈ بوک ہے وہ دکھائیں گے شگر ویو پوائنٹ دکھائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو شگر سٹی کا جو ہے وہ اس کا ویو دیں گے موسیقی